دوستوں ہسنا اور مسکرانا بھی جندگی میں بہت جروری ہے تو آج میں جو آپ کے لئے شاعری لے کر آیا ہوں اس کا شرطک ہے فنی شاعری جیدی اس شاعری کو سن کر آپ کے چہرے پر ہسی آ جائے یا مسکرہاڈ آ جائے تو میں اپنے پریاس کو سفل سمجھوں گا تو میں شروع کرتا ہوں جب ہم ان کے گھر گئے کہنے دل سے دل لگا لو ان کی ماں نے کھولا دروازہ ہم گھبرا کر بولے آنٹی بچوں کو پولیو ٹراب پلوا دو میتری جی آپ بھی انمیوٹ کر رہا آپ کی ہاتھی بھی سنائے دے گی ہمارے کو you are muted okay دوست روٹھے تو رب روٹھے پھر روٹھے تو جگ چھوٹے اگر پھر روٹھے تو دل ٹوٹے اور اگر پھر روٹھے تو نکال لٹھ بار جب تک لٹھ نہ ٹوٹے دوستو ہم انہیں مڑمڑ کر دیکھتے رہے اور وہ ہمیں مڑمڑ کر دیکھتے رہے وہ ہمیں ہم انہیں وہ ہمیں ہم انہیں کیونکہ پریشہ میں نہ انہیں کچھ آتا تھا رہیدہ جی کے پیسے تو نہیں میٹھتے تھے بہت اچھے خسن کے تیور نکیلے ہو گئے ہم اظہار کرنے میں رہ گئے ادھر ان کے ہاتھ پیلے ہو گئے بہت آپ نے جو فیمس فیلم ایکٹر راج کمار جی کا وہ ڈائلک جرور سنا ہوگا کہ جن کے گھر شیشے کے ہوتے ہیں وہ دوسروں کے گھر پر پتھر نہیں فکتے تو اسی طرح پر ایک شاعر نے ایک شیر لکھ دیا جن کے گھر شیشے کے ہوتے ہیں وہ تو کہیں پر بھی بیٹھ کر داڑی بنا لیتے ہوں گے تمہاری شاعری بڑی ہے فائری وہاں وہاں تمہاری شاعری بڑی ہے فائری وہاں وہاں دل کرتا ہے جل جائے تمہاری شاعری والی ڈائری آنکھوں میں نمی تھے اور ویٹامین کی کمی تھے وہاں وہاں جس سے رات بھر چیٹنگ کی وہ تو گرل فرینڈ کی ممی تھے تمہاری یاد دل سے جانے نہیں دیں گے تمہارے جیسے دوست کھونے بھی نہیں دیں گے روج شرافت سے ایس ایم ایس کیا کرو ایک کان کے نیچے دیں گے اور رونے بھی نہیں دیں گے بہار آنے سے پہلے پیزا آ گئی اور فول کھلنے سے پہلے بکری کھا گئی بابو بھی آ گیا بابو بھی آ گیا بابو بھی آ گیا جب ترچھی نجروں سے انہوں نے ہم کو دیکھا تو ہم مدھوش ہو گئے جب پتا چلا کہ ان کی نجر ہی ترچھی ہے تو ہم بے ہوش ہو گئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب لوگ آپ کو ہمیشہ اچھا کہیں تو اپنا نام ہی اچھا رکھ لو تو دوسرا اور کوئی راستہ نہیں ہے بابو بھی آ گیا بابو بھی آ گیا بابو بھی آ گیا پہلے لوگ ناراج ہوتے تھے تو گھر آنا بند کر دیتے تھے اب ناراج ہوتے ہیں تو آن لائن آنا بند کر دیتے ہیں حرکت وہی سوچ وہی تجھو پریم کے وہ اکشر ڈھائی ملیں خوشیاں صدا تیرے گھر میں چھائیں ملیں اے میرے دل یہ میری دل سے دعا ہے تیرے لیے میرے دوست تجھے پوتنا جیسی لگائی ملیں سن بہانی جرہ کم بنایا کر اے دوست یہ وعدے نبھایا کر اور میں نہیں میری ماں کہتی ہے یہ ابے تُو تیج تہاروں پر تُو نہ آیا کر بیچارہ آدمی اس پر ایک شیر ہے جب سر کے بال نہ آئے تو دوائی ڈھونگتا ہے جب آ جاتے ہیں تو نائی ڈھونگتا ہے جب سفید ہو جاتے ہیں تو ڈائی ڈھونگتا ہے اور جب کالے رہتے ہیں تو لگائی ڈھونگتا ہے کیا بات تُجھے اوپڑ والے نے بنایا کیوں ہوگا بنا کر جمی پر لائیا کیوں ہوگا اب تک سوچ رہا ہوں میں تُجھے میرا دوست بنایا کیوں ہوگا جس کو شگر ہے کرپیا بے لوگ سبر کریں کیونکہ سبر کا فل میٹھا ہوتا ہے دل میں بہت درد ہے ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے گول فرینڈ کی کمی بتا دی اور اور تُو می میرے پاؤ والے سڑے pedestrian consoles کیا بات ہے چاہے ہی ہے ضرور بہت ہی ٹھین بہت ہے بہت بھڈ DOM سب کو حسا دیا آپ نے ٹھینی فرصا پرنا یہاں تھا جیسے تھے کافی تو مجھے میمز کے لائنز رکھے جیسے بہت باری میں نے ایک بھی نہیں دیکھا یا سنایا آج تک جو بھی آپ نے پڑھا بر اُن کے جیسے بہت سارے تھے so it was real fun I had a good time. Thank you so much sir Thank you. Thank you Panna یہ آپ کے خود کے لکھے ہوئے یا آپ کہیں سے collection ہے یہ collection ہے چاہروں کا لکھا ہے اچھا لگا پیچھ میں میچ مسالہ ٹائپ کا گانے کے بیچ میں ہو گیا Thank you. Thank you Maitri Mamser بہت ضرورت تھی اس کی مجھے ایسا لگا کہ کچھ زیادہ ہی سیریس کہتیا تھا میں نے زیادہ ڈیپ میں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اور ایسا نہیں تھا کچھ جو آپ کے collection میں اس میں کوئی بڑی بڑی باتیں بھی چھوٹی ہوئی جیسے کو بولا اپنے اپنا نام اچھا رکھ لو باقی تو ایسا ہوگا نہیں کبھی کہ دنیا اچھا ہی ہو لگی اور ایک جو کہ جن کو نہیں پسند خوش رہنا انہی کے لئے خوش رہنا چاہی تو وہ کچھ کچھ چیزیں بہت اچھی لگی جس میں ہسی بھی کور ہو گئی اور کچھ پتہ بھی چلا چلا اور مجھے لگا آپ کی وائس بہت سوٹ کرتی ہیں اس ٹائپ کی شاعری پہ سرالتہ سے آپ بات کرتے ہو تو وہ مجھے بہت اچھا لگا تو آپ کو سنگے اچھا لگا اچھا لگا دوسرا اچھا